مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں ایک آرمی کے ریٹائر آفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا میں نے دجال پہ ایک بہت زبردست ریسرچ کی ہے جو پتہ نہیں دس جی بی میں ہے میرے پاس ہارڈ ڈسک میں وہ یو ایس بی میں دو یو ایس بی ہوں گی پانچ پانچ جی بی کی اب ہو سکتا ہے دس جی بی کی ہو میں نے کہا حضرت دجال کے بارے میں اتنا کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے کہ ایک جی بی میں بھی آ جائے وہ آپ نے دس جی بی کہاں سے تیار کر لیا وہ تو بہت سے لوگ میں نے پاگل ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھ لی کہ اس میں بھی دجال ہے اس میں بھی دجال ہے یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی سازش یہ بھی دجالی یہ بھی خوراسان بھائی آپ کو حکم ہے گراؤنڈ ریالیٹی کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کرو دجال نے جب آنا ہوگا آئے گا اس کے لیے تیاری ضرور رکھو تیاری کا کیا مطلب اللہ سے پناہ مانگو جمعہ کے دن سورے کاف پڑھ لیا کرو ابھی سے آپ اس کے بارے میں وہ کچھ کرنا شروع کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی گراؤنڈ ریالیٹی آپ کو کچھ اور کرنے کا حکم دے رہی ہوتی ہے اور آپ دجال سامنے رکھ کر اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہوتے ہو ہر تھوڑے دن میں یوٹیوب پہ دیکھو کوئی دجال کے بارے میں اپنی طرف سے کھینچا تانی کر کر کے نہ نکالا ہوا ہوتا ہے جس چیز کو اسلام نے مبہم رکھا ہے آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کر سکتے مبہم رکھا ہے مبہم ہی رہنے دو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہوگا ہمارا ایمان ہے آئیں گے لیکن ہم نے ابھی جو فیصلے کرنے آج کی زمینی حقائق کو دیکھ کرنے حضرت عیسیٰ کی نزول کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے وہ آج کے حساب سے کرنے جاؤ گے حساب کہنے لے کہ میں جہاد کی تیاریاں کر رہا ہوں امام مہدی کے لئے میں لشکر ابھی سے تیار کر رہا ہوں تاکہ امام مہدی کے ساتھ جا کے وہ مل جائے ان کو ٹینشن نہ ہو لشکر تلاش کرنے میں یہ نوجوانوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں نے کہا تو جہاد کرے گا کان یہ اسلامی کنٹری ہے یہاں کرے گا تو امام مہدی کے آنے سے پہلے جو تھوڑا بہت لشکر تیار ہونا تھا اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا ملک میں تم کچھ کرو گے تو ملک اور کمزور ہوگا اور ملک دشمن قوتیں اس کو بھی کھا جائیں گی کہہ رہے یہی تو پرابلم ہے مفتیوں میں علماء میں نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں ہم آپ کو ایسا نہیں کرنے دیں گے جس سے جو تھوڑی بہت رہی صحیح اسلام کی رمق باقی ہے اس کا بھی ستیہ نہ سو جائے آپ کا جذبہ تھا چار شادیوں کا منگیدر کو پہلے بتا دیا میں چار کروں گا تو ایک ہوگی آپ کی بولو نا ایک بھی نہیں ہوگی پھر گھر میں جو بھی رشتے والے آ رہے ہیں نا آپ نے جلی حروف میں پہلے سے لکھوا دیا کہ چونکہ میں نے چار کرنی ہے تو چار کی تیاری میری پہلے سے ہے یلو بھئی آئی بل ڈو فور میری فور میریج کچھ بھی انگلیش میں فارسی میں پشتوں میں لگا دیا آپ نے اس کا نتیجہ نکلے گا چار تو دور کی بات ایک بھی نہیں ہوگی یہی ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا خلیفہ ہر تھوڑے دن میں کوئی خلیفہ آیا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوگے ہم خلافت نافذ کریں گے خلافت تو سوالی پیدا نہیں ہوتا اس طریقے سے نافذ ہو جائے جو رہی صحیح پوٹی پوٹی خلافتیں کچھ بچی ہوئی ہیں ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے